حرون صاحب فجی کے وزیراعظم فرینک بینی مراما اور برطانوی رکنے پارلیمنٹ گلوڈیا ویب نے یہ بات کی ہے پاکستان کے حوالے سے تو جب بیرونے ملک میں بیٹھے ہوئے حکمران پاکستان کی بات کر سکتے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی ایسا حکمران کیوں نہیں پیدا ہو سکتا مجھے بتائیے کہ ایک عام اخبار نویز کو کتنا فہم ان چیزوں کا ہو سکتا ہے میں کب سے چیخ رہا ہوں یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں کئی دن سے یہ نام تو آج ہم نے پڑھے نا ان لوگوں نے کہا بلکل ٹھیک کہا ایک سامنے کی سچائیہ اسے کوئی بھی بیان کر سکتا ہے لیکن وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم چار مہینے سے آئی ایم ایف کی مرض کے بغیر شینک بھی نہیں مار سکتے جب کوئی آدمی اتنا خوف زدہ ہو جب کوئی حکومت اتنی ہو اپنی دبی ہوئی اور مدل کیا کہنا چاہیے کوئی موضوع لفظ نہیں مرضین میں آ رہا تو وہ کیا کرے گی آپ دنیا کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں انڈیا کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے جہاں سے سسس چیز ملے ہم اپنے لوگوں کو لے کے دیں پاکستانی وزیر خارجہ یہ بات کیوں نہیں کہتا روح سے تیل کیوں نہیں خریدتے گیس کیوں نہیں خریدتے بہر آپ کو بتاؤں ایک بڑی دلچسپ بات جی 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 امریکی جو دیکھئے یہ ابھی کہا ہے کہ وہ ترکی سے اور فلان جگہ سے اور افغانستان سے اور ایران سے اور فلان جگہ سے ٹیماتر اور پیاد ہیں گا اور متحدہ ارو مہارات سے متحدہ ارو مہارات میں ٹیماتر پیدا ہوتے ہیں آلو پیدا ہوتے ہیں وہاں سے سبزیاں ہوتی ہیں ڈالیں ہوتی ہیں ایک فیصد ضرورت وہ اپنی وہ انڈیا سے آئیں گے دگنا کر آیا خرچ ہوگا قیمتیں بڑھ جائیں گی دگنے سے بھی زیادہ گا پہلے انڈیا سے ہمارات ہمارات سے پاکستان زہارہ سمندر کے ذریعے پھر کراچی یا گوادر کراچی میں زیادہ در پھر وہاں سے ٹرین کے ذریعے باقی ملک میں پہنچے گا اتنے درے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں خدا ہی ان پر اہم کرے حرون صاحب ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پہ آپ نے کل تذکرہ کیا تھا کہ خاموشی سے ایک وفد امریکہ بھیجا ہوا ہے تو امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے سینئر مشیر ہیں ڈرک شول ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ پاکستان جو ہے ہم نے کبھی بھی اس پہ یہ دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ امریکہ اور چین میں سے کسی کا ایک کا انتخاب کرے یہ ہر ملک کا اپنا استصواب رائے وہ کسی کا بھی انتخاب کر لے اس کے پیچھے آپ کو منطق کیا دکھائی دیتی ہے ایسے وقت میں بیان سامنے آنا نہیں نہیں وہ یہ بیان دونوں نے اصل مضائم کو چھپانے کے لیے دیا ہے وہ ایک پاکستانی اخبار نمیز کو انٹریبیو دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑا ہے میں یہ ہے وہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انتخاب کرے مگر پاکستان کو اپنے مفادات کو ملود رکھنا چاہیے اور چین جن ملکوں میں گیا ہے اور جن کے ساتھ اس کے گہرے معاشی مراسم ہوئے ہیں ہم ان سب کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں تو کہہ تو وہ یہی رہے ہیں نا کہ چین سے تعلقات نہ رکھیں ہم سے یہی کہتے ہیں وہ چین سے وہ تو ان کی کیا تھی اسسسٹنٹ سے اپنا نائے وزیر خارجہ خاتون کا نام ہے بھول گیا وہ آئی تھی یہاں وہ کہہ رہی تھی یہ چین کے کردے جو ہے آپ کو بہت تنگ کریں گے بچ this is none of your business ہم بہتر سمجھتے ہیں انڈیا آپ کا strategic partner ہے تو ہم چین کے ساتھ تعلقات بھی نہ رکھیں اور اپنے آپ کو انڈیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں جو اپنی آبادی کو معاف نہیں کرتا جہاں قتل عام ہوتا ہے جہاں آپ یہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں سکھ اور ہندو کمیونٹی کے اندر بہت تلخی پیدا ہو گئی ہے باقی تو آپ چھوڑیے مشغی پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے جاڑ کھن میں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا جو کچھ آسام میں ہو رہا تین مدرسے آج وہاں بلڈوز کر دی ہیں سامنے وہ مدرسوں میں کیا پرابلم ہے جی ان کو وہ نہایت مہتاد لوگ ہیں انڈیا کے مسلمان جائے ہیں اور مذہبی طبقہ خاص طور پر زیادہ مہتاد ہے تو وہ دراصل کہہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چین سے بستہ نہ رکھو اور دوسرے مطالبات میں وہ آپ سے ارز کری چکے ہیں ان کے کیا ہیں حرون صاحب میں وہ بات کرنا بھول گیا ہمارے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پھرویزشف صاحب نے کہایا کہ کینیڈین حکومت سے میں نے کہہ کہ دس ہزار ڈالر منگوا ہیں پاکستان کے سہلاب زدگان کے لیے اس سے تو زیادہ وہ خود بھی دے سکتے ہیں اس دعوے میں حقیقت کیا لگتی کیا کہنے جی مجھے یہ نہیں پتا ہے دس ہزار ڈالر وہ لے کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے مگر مجھے یہ پتا ہے کہ سولہ لاکھ ڈالر ان کے دورے پر خرچ ہو گئے اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کوئی بتایا انہوں نے وہاں کوئی کام کیا ان کو وہاں چندہ جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کا یہ کام ہی نہیں تھا وہ تو نیاغراف حال پر سیر کرتے رہے اور بینکے ہوتلوں میں کھانے کھاتے رہے ان کو استقبال ہونا چاہیے جب وہ آئیں اور ان سے پوچھنا چاہیے میڈیا کو ہماری خرابی یہی ہے کہ جب ہمارے لیڈر اس طرح کی منمانی کرتے جب انہوں نے وہ وہ قرائے کے بجلی کر لیے تھے جن کی وجہ سے رائزہ رینٹل کہا جاتا ہے اور انہوں نے ڈیمز تک کے پیسے نکال کے گجر خان کے گردنواب میں خرچ کر دیے تھے اور ظاہر ہے سڑکیں چند ہفتوں میں نہیں بنتی چند ہفتوں اور مہینوں کے لیے وزیراعظم تھے تو ناعت بری طرح بربادی ہوئی تھی اور یہ بات نکلے نا کسی نے ان سے پوچھا نہیں اور قومی اسمبلی کے سپیکر بھی ہو گئے تو سولہ ہزار ڈالر اگر دورے پہ خرچ ہوئے ہیں سولہ لاکھ آگے اور دس ہزار ڈالر وہ انہوں نے سولہ لاکھ دس ہزار ڈالر وہ لے کے آئے ہیں تو یہ کون سا کارنام ہے اور اتنا بڑا وفت لے کے گئے کیوں ہے پچیس آدمی وہاں کیا کر رہے ہیں میٹے کرنے تھی ایوب خان امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو پاکستانی سبارت خانے میں ٹھائرے تھے اور کل چار آدمی تھے یہ تو بعد میں رواج پڑا بڑے بڑے وفت لے کے جانے کا اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ایم پی ہے جن کا تعلق پنجاب سے وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے نام کے اوپر جنیوہ میں اس وقت ایک سیمینار میں موجود ہے ہوں گے مجھے اس کا علم نہیں ہے تو میں اس پر کیا تبصر کر سکتا حرون سب پی ٹی آئے چیئرمن عمران خان صاحب کے بارے میں تذکرہ تھوڑا سا رہ گیا ہے دیکھیں یہ بہت تفصیل طلب بات ہے وہاں ان کی زمانت ہو گئی ان سے صرف یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ کو پوری وضاحت کرنی چاہیے یعنی جو غلطی آپ نے کی ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے لفظ چبائیں نہیں اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ ایسا کر دیں گے آج دہشت گردی کا جو مقدمہ تھا اس میں تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کب اس نے خود کچھ جائے جج نے پوچھا کب خود کچھ جیکٹ پہنی تھی اس کے پاس کوئی کلاشن کو پرامد ہوئی ہے اور یہ نئی نئی دفعات کیوں شامل کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی زمانت لے لی اور وکیل نے کہا بابر آمان صاحب نے کہ کوئی دفعہ رہ گئی ہے وہ بھی شامل کر دیں تو انہوں نے تو اس کو خود مذاق بنا دیا اب وہ الیکشن کمیشن کا قصہ رہ گیا باقی وہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی وہ وہی لوگ تھے جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے غیر ملکی ہیں پیسے بھیجیں وہی آپ پہ پھر نمدار ہوئے وہ غیر ملکی نہیں ہیں وہ پاکستانی ہیں ایک سکھ تھا جو پاکستان کا رہنے والا تھا ایک کریشن تھا وہ بھی انہوں نے کہا وہ مصدق ملک صاحب بڑا اس کا نام لیتے تھے بڑے احتمام کے ساتھ یہ نام ہے بیویاں ہیں جن کے نجنوں نے مسلمان ہو گئی مگر نام پرانے برقرار رکھے تو یہ کمپنیاں ہیں جس میں کوئی ڈائریکٹر ہے کمپنی کے نام پر پیسے اس میں سے کیا نکلے گا جی اس میں جرمانہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ بے تہتی تو اس میں ہوئی ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے بے تہتی کرتے ہیں پیٹہ ہی کے لوگ ایسے ہی ہیں ایڈ آفیس میں خاص طور پر جو بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا جو میں لبی چڑی بیس میں نہیں پڑھتا مگر میرا یہ خیال ہے دیکھیں آج اس نے لکھا ہے فارن پالیسی میکزین میں جو اس موضوع پر دنیا کے سب سے اچھا میکزین سمجھے جاتا ہے کہ حکومت اور مخالف ان سارے عمران خان سے خوف زدہ ہیں یہ الیکشن میں آسانی سے جائے نہیں سکتے یہ الیکشن میں آسانی سے جائے نہیں سکتے اس ساری دنیا بس بات کو سمجھ رہی ہے حرون سب بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ملک میں جو مہنگائی کی مجموعی شرعہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی اور اس کا تدس طریقے سے ہو سکے گا اس پہ تفصیلن گفتگو کریں گے کہیں نہیں جائے گا stay with us